کیج ریوال کے وہ خاص کہاں ہیں جن کو دلی کے سی ایم نے بہت کوزیا لیکن جیل میں بند ہیں وہ دیکھی نہیں رہی دلی کے سی ایم کے زندگی میں جب مصیبت نے دیدہ سکت ایک ایک کر سارے اپنے پرائے کی طرح دیکھنے لگے کیج ریوال کے قریبی کہاں چلے گئے نہ سباتی ہیں نہ راغہ ہر بجن کی بھی چپی کہتے ہیں مصیبت کے وقت ہی دیکھا جاتا ہے کون اصلی دوست ہے کون دوست نہیں ہیں دلی کے مکہ منتری اروند کیج ریوال جیل میں ہے تو آمادی پارٹی برے دور سے گزرنے لگی سسود یا ستیندر جین کے جیل جانے کے بعد بھی ویسی حالت نہیں تھی جو کیج ریوال کے جانے سے ہو گئی ایک طرف پارٹی کے سنیوجک اور دلی کے مکہ منتری اروند کیج ریوال جیل میں ہے تو دوسری اور لوگ سبح چناؤ ان سب کی بیچ پارٹی کے کچھ نیتہ ساتھ چھوڑ کر دیرے دیرے جا رہے ہیں تو وہیں کچھ ساتھ ہوتے ہوئے بھی دکھائی نہیں دے رہے اس کو لے کر وپکشتو سوال کھڑے کر ہی رہا ہے ساتھی ساتھ پارٹی کے بھی تربیل لوگوں نے ان کی چرچہ شروع کر دی ہے سوال ہے پارٹی کے مشکل وقت میں آخر اروند کیج ریوال کی قریبی کہاں چلے گئے سوال سب سے زیادہ راگف چڑڑا کو لے کر پوچھے جا رہے ہیں صرف راگف چڑڑا ہی نہیں سواتی مالیوال اور ہربجن سنگھ کی چپی کو لے کر بھی سوال ہیں راگف چڑڑا کب آئیں گے بھارت راگف چڑڑا پارٹی کے ایک پرموک چہرے ہیں اور کچھ سمیں پہلے تک وہ ہر وقت اروند کیج ریوال کے ساتھ دکھائی پڑتی تھی وہ پارٹی کے بعد میڈیا کے سامنے دمدار طریقے سے رکھنے کے لیے جانے جاتے ہیں پارٹی کے بھیدر کچھ ہی سمیں میں ان کا قد کافی بڑھا اب ان کی موجود کی نہیں دیکھ رہی تو سوال کھڑے ہو رہے ہیں دلی کے مکہ منتری اروند کیج ریوال کی گرفتاری کے بعد آمادی پارٹی میں چل رہے ہیں راجنیتک سنکٹ کے بیچ وپکش نے پارٹی کے راجسوہ سانسد راگف چڑڑا کی انوپستیتی پر سوال اٹھائے وپکشی نہیں انڈیا گھٹ بندن کے ساتھی بھی سوال کھڑے کر رہے ہیں تیس مارچ کو ان سی بھی نیتا جیتینڈر نے دلی میں چڑڑا کی انوپستیتی پر سوال اٹھایا جب ان کی پارٹی کے پرمک اروند کیج ریوال کو پرورتہ ندیشالی نے گرفتار کر لیا تھا بی جے پی آئی ٹی سیل کے ہیڈ آمیت مالوے نے ان کی گیر موجودگی پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ بھارت میں چنابوں کی گھوشت نہ ہو چکی ہے لیکن اروند کیج ریوال کے پریئے راگف چڑڑا لندن میں ہیں پنجاب بی جے پی پرمک سنیل چاکھڑ نے بھی راجنے تک مورچے پر ان کی انوپستیتی پر سوال اٹھایا راگف چڑڑا آنگ کی سرجری کے لیے لندن میں ہیں اور انہیں مارچ کے آخری میں لاتنا تھا لیکن وہ ابھی مہی پر ہیں اس پورے گھٹنا کرم کے بیچ ان کی اور سے کچھ ٹویٹ کیے گئے لیکن ان کے دلی میں نہ ہونے کو لے کر سوال کھڑے کیے جا رہے ہیں سواتی مالیوال کو لے کر بھی سوال راگف چڑڑا کے ساتھی پارٹی کی ایک اور سانسد سواتی مالیوال کی گیر موجودکی کو لے کر بھی سوال کھڑے کیے جا رہے ہیں راجن سبا سانسد سواتی مالیوال جنہیں پارٹی نے اسی سال پرموشن دیا وہ بھی اس وقت نظر نہیں آ رہی ہیں راگف چڑڑا کی انوپستیتی کے اٹکلوں کے بعد بی جے پی نے تنز غصے ہوئے کہا کہ سواتی مالیوال بھی دیوب دے جہاج کو چھوڑ کر امریکہ بھاگ گئیں حالانکہ ان کی اور سے اس کا جواب بھی آیا راجن سبا سانسد اور دلی مہیرہ آئیو کی پور بھا پرموشن نے کہا کہ وہ اپنی بہن کا علاج ختمہ ہونے کی تراند باد آئیں گی سواتی مالیوال نے کہا کہ وہ لمبے سویسے کیجریوال کے ساتھ کام کر رہی ہیں اور اپنی آخری سانسدہ کیسا کرتی رہیں گی سواتی مالیوال نے کہا کہ میری بہن کئی سالوں سے امریکہ میں رہ رہی ہے اور وہ بیمار ہے میں جلد واپس آ رہی ہوں پارٹی نیتا کے اور سے بھلے یہ کہا جا رہا ہے لیکن اس کو لے کر بھی کئی سوال کھڑے کیے جا رہے ہیں ارون کیجریوال کو جیل گئے کئی دن ہو گئے اور لوگ سوات چناب ہے اسے میں پارٹی کو ان کی دلی میں زیادہ ضرورت ہے پورو کرکٹر ہربجن سنگھ پنجاب سے راجن سوات سانسد بننے کے بعد شاید ہی آمادی پارٹی کی گتی ویڈیو میں کبھی حصہ لیتے نظر آئے کیجریوال کی گرفتاری پر بھی ان کے اور سے کھل کر کچھ نہیں بولا گیا وہ چپ ہیں ان کے عدکان شالیہ پوسٹ آئی پیل کے بارے میں ہیں چوبیس مارچ کنونے پنجاب کے مکہ منتری اور آپ میتا بھگون تمان کو ان کی بیٹی کے جنم پر بدھائی دی دائنڈین ایکسپریس کے اس سوال پر کی کیا وہ آپ دوارہ اجت دیرود پردرشن میں حصہ لیں گے اس سوال کا جواب بھی ان کے اور سے نہ ہی آتا ہے حالانکہ اس بارے میں وسار سے کچھ نہیں بتایا ان تینوں ہی نتاؤں کے علاوہ پارٹی کے کچھ اور دوسرے راجت سبہ سانسد بھی ہیں جو اس وقت پورے مدے پر خاموش نظر آ رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ صرف اپکشی دلی نہیں پارٹی کے بھی تربیس کو لے کر سوال کھڑے ہو رہے ہیں